بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لوگوں سے جو آئی ٹی کو سمجھتے ہیں اور میں آپ کہیں گے نا آپ کا سسٹم بہت سلو چل رہا ہے تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ جتنی بھی آپ کی فائلز ہیں وہ جو سی ڈرائیو میں پڑی ہیں یا آپ کے ڈیسٹاپ کے پر پڑی ہیں وہ ساری کی ساری ایک دفعہ فائلز کا ٹھیک کریں اسے کہیں ڈی ڈرائیو میں یا جو کوئی اور ڈرائیو بنی ہوئی ہے تو اس کے اندر جا کے رکھ دے پھر یہ کام ٹھیک کرنا شروع کر دے گا اور آپ یہ کر کے دیکھیں یہ ناملی ہوتا ہے اگر ہم اسی مثال سے سمجھ لیں کہ اس طرح ہمارا دماغ بھی بہت سی چیزوں کے ساتھ بھرا ہوتا ہے دماغ کے بھی تو شیلفز ہیں نا اب مثال کے طور پر آپ نے کوئی چیز بھیجنی ہے اور شیلف کے پر پہلے سے اتنے ڈبے پڑے ہوئے ہیں تو کوئی چیز رکھنے تو کیسے رکھ سکیں گے آپ نہیں رکھ سکیں گے نا آپ کے پاس آپ کا سٹور ہے آلریڈی سٹور میں دیکھیں ایک چیزیں اگر آپ کے راستے کے دروازے میں ہی پڑی ہوئی ہوں گی تو آپ تو پیچھے جائیں نہیں سکیں گے سامان رکھنے کے لیے وہ آپ کریں نہیں سکتے ہیں اسی طرح ہمارا دماغ جب الجھا ہوتا ہے آپ غور کر کے دیکھئے جب آپ کو غصہ آئے ہو وہ تو آپ کے دماغ میں کچھ چل رہا ہوتا ہے اسی لئے میں نے اکثر دیکھے کہ غصہ اکثر اس بات پر نہیں آتا جو آپ کے سامنے ہوئی ہوئی ہوتی اسے پیچھے کوئی اور کہانی چل رہی ہوتی ہے اکثر شام کو جب گھر ہزبنڈ واپس لوٹتا ہے اور وائف سے آ کر کے تمہارا موڈ کیوں خراب ہوا ہوئے اور اس کے پر پھر اچانک بات شروع ہو گئی وہ موڈ اچانک نہیں خراب ہوا تھا وہ صویرے سے کوئی کہانی چل رہی تھی وہ سی ڈرائیو کہیں نہیں کہیں سے بھری ہوئی تھی وہ ادھر ادھر نہیں ہوئی تھی وہ صویرے کوئی چیز تھی جو ان ریزولڈ رہ گئی تھی جو ریزولڈ نہیں ہوئی تھی جسے حل نہیں ملا تھا اور سارے دنے وہ اس خاتون کے دماغ میں پکتی رہی تھی اسی طرح سے اگر ہزبنڈ کے اچانک علج پڑتا ہے تو وہ اچانک نہیں الجا اس کے دماغ میں کئی چیزیں اور پیچھے سے چل رہی تھی بچوں کا بھئی ہوتا ہے بچہ مثلا اٹھ کے اسے کمرے سے آیا ہے اور یکدم اس کے اوپر اب یہ حملہ کر دی تم پڑھتے نہیں ہو تم یہ نہیں کرتے تم وہ نہیں کرتے تم وہ نہیں کرتے تو آپ کے دماغ میں بھی کچھ اور چل رہا ہوتا ہے اور اس بچے کے دماغ میں بھی کچھ اور چل رہا تھا پھر یا تو وہ تمیزی پہ ہوتا رہا تھا یا پھر چھپ کر کے دردر ہو جاتا اور پھر آپ سے کہتے ادھر کھڑے ہو جاؤ سامنے کھڑا کے سنتے نہیں ہو تمہیں تمیز نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے یہ سب آپ کیوں کر رہے ہوتے اور کس لیے کر رہے ہوتے چونکہ آپ کے دماغ کی وہ جو سی ڈرائیو ہے وہ بہت زیادہ بھری ہوئی ہوتی ہے میں نوملی لوگوں سے کہتا ہوں کہ دماغ کے اوپر بوجھ کم ڈالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں یاد رکھنا ضروری ہی نہیں ہیں وہ ایک صفحے کے اوپر ہو سکتی ہیں آپ انہیں کیوں یاد رکھتے ہیں مثال کے طور پر آپ کو لگا کہ آپ نے درزی کے پاس جانا تھا فلان والی یہ والی لیس لینی تھی وہ والے بٹن لینے تھے یہ والے ڈیزائن بتانا تھا تو آپ یہ سارا دماغ میں کیوں رکھ کے پھر رہے ہیں آپ حادث پر اوپر لکھ لیں آپ نے گروسری کرنے کے لئے جانا تھا تو آپ نے سوچا کہ مجھے چھوٹی لائچی بھی لینی ہے گرم مسالہ بھی لینا ہے آپ نے کہا مجھے وہ پتی کا وہ والے ڈبا بھی لینا ہے اس طفح چین ہی اتنی نہیں اتنی لینی ہے گھی اتنا نہیں اتنا لینے اور اس کا بوجھ آپ نے دماغ کے پر ڈالا ہوئے کیوں بھئی اس کو لکھئے ایک پیچ کے پر لکھئے آپ نے کہا کہ آج میں نے فلا رنگ والے کپڑے الہدہ الہدہ کرنے ہیں فلاں والے الہدہ کرنے ہیں سردیوں کا کپڑے نکالنے ہیں گرمیوں کے کپڑے رکھنے اور خامخواہ بوجھ لو کے پھر رہے بھی جب کرنا ہے تب کر لیں گے نا اور اگر آپ کو اکثر میں یاد رہتی ہیں چیزیں اور اگر یہ لکھی ہوئی ہیں تو اور بھی زیادہ آسانی سے ہوتی ہیں اور دیکھیں آپ ہم رول موڈلز ہیں اپنے بچوں کے لئے آج ہم چیزوں کو ترتیب کے ساتھ رکھنا شروع کریں گے تو کل وہ اس عذاب سے بچیں گے جس کا ہم لوگ حصہ بنے ہوئے کہیں نہ کہیں کس نے کسی اعتبار سے دیکھیں رب کی ہم بہترین ترین تخلیق ہیں یعنی ہم رب کی رب نے آحسن تقویم ہمارے لئے استعمال کیا آحسن تقویم پر فائز ہے اس کا مطلب ہمارے ساتھ بڑے امکانات جڑے ہیں اور جن کے ساتھ بڑے امکانات جڑے ہوں انہیں امکانات کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے اور وہ کیسے کریں گے وہ بڑی آسانی کے ساتھ چیزوں کو ترتیب لگا کے ایک بہترین اور خوبصورت زندگی گزار سکتے ہیں آپ کا کچن اگر بھرا ہوا ہے تو آپ کیسے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ آپ کا دماغ جو ہے وہ صاف ہوگا آپ کا دماغ کلیر ہوگا نہیں ہوتا آپ کبھی بھی جائیں کچن کے اندر میں لوگ میں دیکھتا ہوں آتے ہیں ایسے برطن رکھتے جاتے ہیں رکھتے جاتے ہیں وہ پہاڑ بنا وہ برطنوں کا اور پھر ایک ایک کمرے میں جا کے دو جا کے تھے اتنے سارے برطن ہو گئے ہیں مجھے برطن ابھی دھونے اتنے سارے برطن ہو گئے ہیں مجھے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ سب کو اعلان کر کے ان کے دماغوں میں بھی وہ وہ جو بے ترتی بھی بھر رہے ہوتے ہیں بھی اتنے برطن ہوئے کیوں آپ ذرا غور بھراتوں کر کے دیکھیں اگر آپ کا بیٹا یہ بیٹی اٹھتا ہے ایک دفعہ کپ اٹھاتا ہے اس میں اٹھا کے اس نے پانی پیا وہ سائیڈ پر رکھ دیا تھوڑی دیر کے بعد ایک اور بیٹا یہ بیٹی اٹھ کے آیا اس نے وہ اسے کپ نہیں ملا اسے وہ کٹوری ملی اس نے اس میں پانی پیا وہ سائیڈ پر اٹھا کے رکھ دیا کسی کو گلاس مل گیا اب یہ کہ چار لوگ اٹھے اور چاروں نے اپنے اپنے احساب سے چار برطن اٹھا کے رکھے اور بجائے اس کے کہ وہ اسے کھنگھال کے واپس رکھتے جہاں نے رکھنا چاہیے تھا وہ نہیں انہیں کیا اس کا ندیجہ کیا نکلا آپ کے برطن بھرتے چلے گئے پھر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں ایک بڑی زبرس قسم کے پلیٹس آتی ہیں میں تو میں نے تو وہ رکھی ہوئی بھی ہے اور ہمیں ہونے بھی چاہیے وہ ایک ہی پلیٹ کے اندر آپ سالن بھی رکھ سکتے ہیں آپ روٹی بھی رکھ سکتے ہیں آپ اس کے سے چٹنی وٹنی وہ چیزیں رکھ سکتے ہیں یہ سب ترتیب ہے نا آپ دیکھیں وہ ایک اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایک پلیٹ دھونی پڑتی ہے نہیں تو اس کی وجہ سے چار برطن دھونے پڑ جاتے ہیں اسی طرح سے اگر آپ ابھی سے اپنے بچوں کو یادت ڈالیں گے کہ فلاسٹ جو ہوتے پانی کی اپنی اپنی باٹل استعمال کریں گے بھی بھرنی بھی خود ہے رکھنی بھی خود ہے اور پیتے رہنے اس کو اس کو جو چار برطن وہ روز بھرتے ہیں وہ نہیں بھریں گے انہیں بلکہ وہ خوش ہو کے بچے اپنی بوتل خود بھریں گے خود اسے فریج میں رکھنا ہے کہ ہی رکھنا ہے وہ اپنی بوتل سے پانی پیتے رہے گے اس طرح جب وہ بڑے ہوں گے تو انہیں پتہ ہوگا کہ ہم نے ہمیشہ اپنے ساتھ بوتل بوتل کیری کی ہے تو جب وہ بوتل اپنے ساتھ کیری کرنے کے انہیں عادت پڑ جائے گی وہ دی ہائیڈریشن سے بچیں گے وہ ہائیڈریٹڈ رہے گے ہمیشہ وہ اپنے یونیورسٹی میں جائیں گے سکول میں جائیں گے کالج میں جائیں گے ان کو عادت پڑ جائے گی اپنے ساتھ پانی رکھنے کے اور اپنے کیس لئے تھی کہ عادت پڑے پانی کے اور ساتھ اتنے برطن وہ نہ بھریں اس طرح برطن بچوں کو صاف کرنے کا جو سلیکہ ہوتے بعض اوقت آدھے سے زیادہ سال انہیں اس کے اندر پڑا ہوتے تو یہ ساری چیزیں دماغ کو بھرتی ہیں اس طرح کی بہت سے ایسی چیزیں جس کے وجہ سے آپ علچ پڑتے ہیں اب خاتون کمرے کے اندر آئی تھا کہ ہاری اس نے بھی برطن دھونے کا سوچا تھا آواز آئی کہ چائے بنا دو اب اس نے کہا چار برطن اور بھرنے پڑیں گے اور بھرنے سے پہلے چار دھونے بھی پڑیں گے وہ دھونے کا پلان بنا کے آئی تھی اور ادھر اندر کوئی اور بات ہوئی وہ ادھر ہی الچ پڑے معاملہ کہیں سے کہیں چلا گیا اور میں چونکہ لائف کوچ ہوں ریلیشنشپ کوچ ہوں میرے پاس بیسیوں ایسی کہانیاں ہیں جہاں برطن دھونے دھولانے کے اوپر ساس میں بہو میں شوہر میں بیوی میں بچوں میں کچھ ہگڑا ہگڑا اور اسی کور اٹھ کے وہ میکر چلے گی بات کوئی بھی نہیں تھی لیکن بات تھی جس گنی ہم کہتے ہیں بات کوئی نہیں تھی تو باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور یہ جو بہت زیادہ ہوتی ہیں یہی وہ دماغ کے سی ڈرائی بھری ہوئی ہوتی ہے اپنے چیزوں کو صفے کے پر رکھا ہوئے اپنے چیزوں کو ترتیب لکھا رکھا کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوگا میں نے اکثر لوگ دیکھے ہیں کہ صویر اٹھتے ہیں بستر سے ویسے نکل گئے کہ ناشتہ وشتہ بنا کر تو اس کے بعد آکے ہم بستر صحیح کریں گے کہ یہ کیا بات ہوئی بھائی تم اٹھے ہو سکتے پہلے اپنا بستر ٹھیک کرو جوتے بھوتے جہاں ادھر ادھر سائیڈ پہ رکھ کے نکل جاتا کہ واپس ہو سکے جھاڑو تپڑی لگانی پڑے تو کم از کم رزائی خیس چادر جو آپ نے پہنی ہوئی تھی وہ جو پلو ہے آپ کا تکیہ اس کو تو کم از کم انسان سے ہی ترتیب لگا کے وہاں سے نکل سکتا ہے کہ واپس اپنی اس کمرے میں ہے تو وہ پہچانے نہیں جائے اسے اس طرح آپ کچھ لوگ ہوتے صویرے اٹھ کے سامنے ہی ایسے کچھن کا کرتے ہیں جو بہت ہی گندہ ہوتے ہیں تو اپنی اپتدا کس چیز کے ساتھ کی ہے تو ان ساری چیزوں سے یہ جو سی ڈی ہے دماغ کے جو سی ڈرائیو ہے یہ بھری رہتی ہے اور یہ جب بھری رہتی ہے تو یہی پھر ڈیٹا یہ جو برا ڈیٹا ہوتا ہے یہ پھر آپ ٹرانسفر کرتے رہتے ہیں برا ڈیٹا جب آپ ٹرانسفر کرتے ہیں وائرس والا ڈیٹا تو جہاں جہاں وہ ٹرانسفر ہوتا ہے وہاں وہاں وائرس آنا شروع جاتے ہیں اور پھر اس کو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے اس وائرس کو ہمیں وہاں سے نکالنا پڑتا ہے اور وائرس نکالنے کا بہترین ترین طریقہ یہی ہے کہ آپ رب کے حضور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں آپ وہاں جاتے ہیں آپ سکون کرتے ہیں وہاں جا کر پر سکون ہو کے سوچ کے سمجھ کے پھر آپ واپس آتے ہیں اپنے رب سے بات کر کے آپ آتے ہیں اور آپ رب کائنات کو فرماتے ہیں کہ میں بہت الجھا ہوں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی میرے رہنمائی فرمائی ہے وہ آپ کو پر امید بھی کرتے ہیں وہ آپ کو سکون بھی عطا کرتے ہیں پھر آپ جب اپنی زندگی کے طرف واپس لوٹ کے آتے ہیں آپ چیزوں کو ترتیب لگانا شروع کرتے ہیں اور پھر ترتیب سے حسن ترتیب کا سفر طے کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ ہی کے زندگی میں آسانی آنا شروع ہو جاتی ہے آپ اگر دوائیاں کھاتے ہیں اور ڈھیر کھاتے ہیں تو آپ کو اس کے اندر اپنے چھوٹے چھوٹے وہ باکسز ملتے ہیں آپ تو دوائیوں کے آپ کو پتہ ہے وہ باکسز ملتے ہیں چھوٹے جن کو بھر لیتے ہیں پورے ہفتے کے لیے آپ وہ بھر کے رکھ سکتے ہیں آپ نے اپنی علماریاں کیسے سیٹ کرنے ہیں آپ اس کے پر دھیان لے سکتے ہیں یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں ہم جن چیزوں کو اہم نہیں سمجھتے وہ ہماری زندگی میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں ان سے روئیے بنتے ہیں ان روئیوں سے پہلے ہم شکار ہوتے ہیں پھر ہمارے اگرد بورشتے شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں خدا آپ کو ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے چیزوں کو ترتیب لگانے کی توفیق عطا فرمائے اختلاف رائے کا حقہ محفوظ رکھتے ہیں بدلت ترز اختلاف رائے کا خیال رکھئے